بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکنگ ویڈ میر تو آج کی ہماری ریسپی ہے مزدار سے کوفتے کوفتہ کڑی کے ریسپی ہم بنائیں گے تو اس ریسپی کو جانے سے پہلے اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو ریسپی سٹرارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لینا ہے کیمہ کیمہ آپ کا فریش ہونا چاہیے روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے ہم نے لیا ہے ایک کلو کیمہ اس کے بعد ہم اس کے اندرہ ڈالنا ہے ہاف سپون ادرگ لیسن کا پیچ اس کے بعد اکیوون ڈیٹ چمچ کے قریب پیاس کا پیچ ہم ڈالیں گے اور ہلدی ڈالیں گے ہم اس کے اندر میچ ڈالیں گے چیل فلیکس ڈالیں گے زیرہ پاودر ڈالیں گے دھنیا پاودر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے سبز دھنیا لینا ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے ایک چمچ ہم نے بیسن ڈال دینا ہے اور ہاف سپون ہم نے ڈالنا ہے کون سٹرچ چٹکی بھر ہم نے لونگ پاورڈر ڈال دینا ہے ہس بزائی کا نمک ڈال دینا ہے اور اس کے بعد چٹکی بھر ہی ہم نے کالی مرچ ڈال دینا ہے ان تمام مسائلوں کو ڈال کر ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ان تمام مسائلوں کی کوانٹی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے کافتے کا مکچر جو ہے وہ پتلا ہے تو آپ اس کے اندر بریٹ کرمز ڈال سکتے ہیں بریٹ کرمز ایزیلی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چیلیز ہم ڈالیں گے ایک اٹی وی اور لیمن بھی ہم نے حاف اس کے پر نیچور دیا ہے اگر آپ کے پاس لیمن نہ ہو تو آپ اس کے جگہ ٹارٹری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے الگ رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو شیپ دینا شروع کر دینا ہے شیپ کے لیے آپ جس طرح کی شیپ دینا چاہیں ویسے دے سکتے ہیں نورملی ہم جو عام طور پر دیتے ہیں وہ تو ہم گول ہی دیتے ہیں تو ہم ویسے اس کو شیپ دے لیں گے شیپ دینے سے پہلے ہاتھوں پر ہم تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اور اس طرح سے تمام کافتے ہم بنا لیں گے اب ہم نے یہاں پہ کڑھائی لی ہے اس کے اندر ہم نے کھیر ڈالا ہے گی کوکنگ گوئل جو بھی آپ کے پاس افیلبل ہو آپ اس کے اندر ڈال دیجئے اس کو تھوڑا سا گرم ہم کریں گے اور تمام کافتے اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر ہم اس کے پر ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے تقریبن رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے تو اس لیے پندرہ منٹ کے لیے رکھ ہے اب اس کی ہم سائی چینج کریں گے ویسے بھی اب رمضان نزدیک ہے تو افتاری میں آپ جھٹ پت یہ بنا سکتے ہیں اور جو ہمارے کافتے ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایسی انگریڈینز کا استعمال کیا ہے جن سے ہماری کافتے نہیں ٹوٹیں گے سائی چینج کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کو تھکن دے دینا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے پکا دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کافتے اچھی طرح گل چکے ہیں ہم نے اس کو الگ نکال لینا ہے ہم جی تو دوبارہ سے ہم نے یہاں پر گھی لینا ہے گھی کے اندر ہم نے پیاز کا پیسٹ ڈالنے پیاز کو آپ اچھے سے گرائنڈ کر لیجئے گا اس کا پیسٹ ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اور ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح کیسے مکس کریں گے ہلکا براؤن کر لیں گے ہم اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹیماٹر ڈالیں گے ٹیماٹر کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے اچھے سے مکس کرتے رہے ہیں اس کے بعد ہم مسالے ڈالیں گے ہاف چمچ ہم نے لیا ہے میرچ ہاف چمچ دنیا پاودر ہلدی پاودر ہم نے لی ہے اس کے بعد چھٹکے بھر لونگ ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر اور چلی فلیکس بھی تھوڑے سے ہم نے ڈال دی ہے اور زیرہ پاوڈر بھی ان تمام کی مقدار ہم نے ہاف چمچ لیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے بیٹ چاہے حسب زورت نمک شامل کریں گے اور اس کے علاوہ کڑی پتہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ شامل کر دیئے جی دیوائز کڑی پتہ ون فورٹ سپون آپ نے پاکڑی پتہ کا پاوڈر جو ہوتے ہیں نا وہ پاوڈر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہاں پر ہم مطر بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اچھے سے ہم ان مطروں کو مکس کرتے رہیں گے اور اس کے پر ہم ٹھک کر اس کو رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارے مطر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں دہی دہی آپ نے ڈال لینی ہے دہی کے جگہ آپ چاہ ہو دا آپ کریم بھی ڈال سکتے ہو ہاف کپ ہم نے ڈالی ہے اس کے اندر دہی اس کے بعد جو ہم نے کوفٹے فرائی کیے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے کوفٹوں کو اچھے سے پھیلا لینا ہے دھوڑی دیر کیلئے مزید دم پر رکھیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ہاف لیمن اگر لیمن نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس کے جگہ ٹاٹری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارا جو ہے کوفٹے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو ہم نے آخر میں اس کے اوپر دھنیا ڈال دینا ہے ملچاب کے پاس ہوتا میر چاپ ڈال دی جو آپ ڈالنا چاہو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سے میتھی لے لی ہے اس کے اندر ڈال دی ہے اس سے خوشبے بہت پیاری آتی ہے اور یہاں پہ ہماری ریس بھی ہوتی ہے کمپلیٹ اور ہمارا آپ کو آپ کو دیکھنے کے لئے کیا آپ کو دیکھنے کیا ہے مجھے ایک دیکھنے کیا تو دیکھنے کیا ہمارا ہے کیونکہ کو دیکھنے کیا ہمارا ہے ملتے ہیں میں آپ کے دنے کے دنے کے دنے کے دنے کیا اللہ حافظ